پی سی بی کا ٹی ٹونی لیگز کے لیے پاکستانی پلیئرز کے ساتھ جو اینو سی کا پنگا ہے نا وہ میرے خیال سے بڑھتا جا رہا ہے اور یہ اب اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ پاکستانی پلیئرز میں جو ہے نا وہ اب غصے کے عالم میں وہ آ گئے ہیں وہ غصہ کرنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ کسی فیصلے پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ جی اس سے پہلے جو نیوزیلینڈ کی جو ٹور تھا پاکستان کا اس میں یہ ڈسک کانون کے مطابق نہیں دیتے آپ ایک رول کے تحت نہیں دیتے آپ کچھ پلیئرز کو جو وہ کسی اور طریقے کار سے اینو سیز دیتے ہیں اور کچھ پلیئرز کے لیے جو وہ کانون آپ نے کچھ اور رکھا ہوا ہے رولز آپ لوگ جو وہ اپنے ہی وائلیٹ کرتے ہیں یعنی کہ ایک پلیئر کو صرف پی سی بی نے اب تک جو وہ دو لیگز ایک سال میں کھلنے کی جایت دیا لیکن کچھ پلیئرز ہیں وہ تین تین لیگز جو ہیں وہ انہوں نے اس سال کھل لیا اب اس وجہ سے زائر سی بات ہے ایک پلیئر کو اگر اینو سی نہیں مل رہا دوسرے پلیئرز کو اینو سی جو وہ مل رہے تو اس میں غم و غصہ تو وہ اس میں آئے گا اور یہ ہی اپیسوڈ اب دوبارہ ریپیٹ ہوگی ہے آپ کو پتہ ہے کہ آئیل ٹی ٹونٹی اور جو بنگلہ دیش پریمیر لیگ ہے اس میں پاکستانی پلیئرز گئے ہیں بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں جو وہ کافی زیادہ پاکستانی پلیئرز گئے ہیں جبکہ آئیل ٹی ٹونٹی میں جو شاہین آفریدی شاداب خان آ آزم خان جو ہے وہ اس ٹائم جو وہ کھیلنے گئے ہوئے ہیں اور ان کی جو اینو سی ہے آہ کھیلنے کی وہ ہے سیونت آف فیبری تک ان کو پی سی بی نہ ازاد دیے کہ آپ آہ جو ٹی ٹونٹی لیگز ہیں وہ کھیل سکتے ہیں لیکن آہ چونکہ سیونٹین آف فیبری سے پی ایسل شروع ہو رہی ہے تو اس وجہ سے پی سی بی نے جو ہے وہ ساتھ فروری تک آہ کچھ پلیئرز کو جو ہے وہ ازاد دیے کہ آپ اینو سی تب تک لے لیں اور تب تک آپ کھیل سکتے ہیں جبکہ ک اوپر نیچے ایک دو دن آہ جو وہ ازاد مزید جو وہ دی گئی ہے اب جو آہ بی پی ایل کی جو آہ فرنچائزز ہیں اب زائد سے بات ہے پی ایسل جو وہ سیونٹین آف فروری سے ہے تو بی پی ایل کی فرنچائزز نے پی سی بی کو ریکویسٹ کی کہ جی آپ کی جو یہ جو پی ایسل ہے یہ جو لیگ ہے یہ آہ سیونٹین آف فروری سے ہوگی تو آپ ہمیں جو ہمارے پلیئرز جو آپ کے کھیل رہے ہیں وہ ان کو ذرا ایکسٹنشن دے دیں ان اسی میں ان کو مزید تھوڑ کھیلنے کے جو وہ اجازت دے دیں تاکہ وہ بی پی ایل میں کھیلنے کی کو آپ کو پتہ کہ بنگلہ دیش فریمیر لیگ میں جو پاکستانی پلیئرز ہیں وہ بہت اس ٹائم کمال کا کھیل رہے ہیں اور ان کی جو فین فالنگ ہے وہ بنگلہ دیش میں بہت زیادہ ہے اسپیشلی بابر آزم کی اب بات کر لیں ایمش ازاد کی بات کر لیں ان کی بہت زیادہ فین فالنگ ہے بنگلہ دیش میں اور بہت ہی اچھا یہ لوگ یہ وہ کھیل پیش کریں تو بنگلہ دیش فریمیر لیگ نے جو وہ یہ ریکویسٹ کی پی سی بی سے لیکن پی سی بی نے جو ہے وہ اس ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کر دیا اور انہوں نے کہا نئی جی ہمارے کھلاڑی جو ہے وہ سیونتھ فروری تک لاسٹ ان کو کھیلنے کی اپرچونٹی اور سترہ فروری کو چونکے پی ایسل ہوگا تو ہم لوگ جو ہے وہ آپ اجازت نہیں دے سکتے ان کو ٹی ٹونٹی کے جو این او سی ہیں لیگ کے لیے وہ ان میں ایکسنشن ملے تو اجازت دینے سے پی سی بی نے منا کر دیا اب وجہ پوچھی پی سی بھی سی بات ہے پلیئر وجہ ہی پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں جو ہوں ہمیں انہوں سے ہی نہیں دے رہے اور ابھی تو پی ایسل جو وہ شروع ہی نہیں ہوا پورے تقریباً دس دن کا بیچ میں گیپ ہوگا تو ہمیں کھیلنے دیں کیونکہ اگر پلیئر جو وہ کھیلتا ہے تو اسے پر جو میچ ہے اس کے حساب سے اس کو جو وہ پیسے ملتے ہیں پور اگزامپل اگر ایک کھلاڑی ہے کوئی ایکس کھلاڑی ہے اس کو اگر پر میچ جو وہ سو ڈالر ملتے ہیں جو میں آپ کو ایک دے رہا ہوں تو اس کے اس دس دن میں اگر تین میچے دیں تو اس کے تو تین سو ڈالر جو وہ سریٹ ہوئے اس کو جو نقصان ہے لیکن پیسی بی یہ بات نہیں سمجھتا نا اب پلیئر اگر پوچھا اس نے پوچھا جی پیسی بی سے کہ جی آپ ہمیں کیوں ہی زیادہ نہیں دے رہے آپ دے دیں ہمیں ابھی تو سترہ فروری میں بہت زیادہ ٹائم ہے ایک دس دن کا پیچ میں جو وہ گیپ ہے تو آپ دے دیں تو پیسی بی نے اس پر یہ کہ جی آپ کا جو ہے نا یہ ورکلوڈ والا مسئلہ ہے ورکلوڈ ہم نے جو وہ مینج کرنا ورکلوڈ مینجمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو وہ سیونتھ اور فروری تک آپ لوگ کو بجزاد دیا اس سے زیادہ آپ لوگ کو جو وہ اجازت نہیں دی جائے گی اب ورکلوڈ پہ جو ہے نا ایک سوال بنتے ہیں پیسی بی سے جار کوئی سائنٹیفک میتھرڈ جو وہ پیسی بی نے رکھا ہوئے کوئی بائیو میکینکس ڈیٹا ہے پیسی بی کے پاس ہر کھلاری کا کیونکہ ہر بولر کے جو ورکلوڈ ہے وہ الگ ہوگا ہر بیٹر جو ہے اس کا ورکلوڈ جو ہے وہ الگ ہوگا ایک ہی ورکلوڈ کا یعنی کہ کیا کوئی سائنٹیفک فارمولا پنا ہے کہ جی کوئی کوئی رول اپنا ہے کہ اس کا ورکلوڈ اتنا ہوگا اس کا ورکلوڈ اتنا ہوگا سبھی کو جو وہ ایک طرح کے بس ورکلوڈ 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 ایک نیا ورڈ سیخ لیا ہے اور اس کو بس بیس بنا کر پیلئر کو جو رگڑی جا رہے رگڑی جا رہے کوئی پلئیر پاکستانی جو ہے وہ پوری � ٹونٹی لیگ جو فورن ہوتی ہے وہ نہیں کھیلتا کوئی بھی نہیں کھیلا آدھی لیگ کھیل کے واپس آیا تھے اس سے کیا ہوتا ہے پلیئر کا اور جو اس بورڈ کا جو ایک تعلق ہوتا ہے نا اس پہ بہت زیادہ ڈینڈ پڑتا ہے اس پہ بہت زیادہ جو وہ ڈیمیج ہوتا ہے وہ اگلی بار اس پلیئر کو جو ہائر ہی نہیں کرے گا وہ کہے گا یار اس کا جو بورڈ ہے وہ تو آدھی آدھی میچز کی ان کو جو اجاعت دیتا ہے لیگ ابھی چل رہی ہوتے ہیں پوری لیگ جو وہ کھیلنے کی اجاعت نہیں دیتا اب ہم اگر PSL ہمارے اگر ہوتا ہے تو PSL میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ آدھی کوئی لیگ کھیل کے چلا جائے واپس تو یار بھرا تو لگے گا نا اور اس کا ابھی ٹائم بھی ہو ایون کہ اس کی فناشتری ڈیوٹی بھی نہ چل رہی ہو تب اگر بینہ جو ہے وہ پوری لیگ کھیلے گا واپس چلا جائے تو بھرا تو PSL جو برینڈ اس کو لگے گا جو پاکستانی فانز ان کو لگے گا پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس کو بھی برا لگے گا لیکن یہ بات جو ہے وہ PSB کو سمجھ نہیں آتی PSB نے اپنے جو players ہیں ان کو دوسرے boards کے آگے بھی گندہ کیا ہے اور PSB نے اپنا تعلق جو وہ players کے ساتھ بھی جو خراب کر لیا اب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ لکھ کر لے لیں اگر کچھ آگے آئندہ دنوں میں کچھ مزید کچھ ہوا نہیں اس کا کہا ہے نو سیز یا ٹی ٹونٹی لیگز کا معاملہ کے جی نو سیز میں کوئی پھر پروبلم جو وہ PSB نے پرپیر کی ہے without any reason without any logic without any rule تو پاکستانی پلیئرز نے پھر جو انہوں back off کرنا شروع کر دینا ہے سینٹرل کانٹریکٹ میں انہوں نے سینٹرل کانٹریکٹ جو وہ مو پہ مارنا ہے PSB کے ان کو کہنا ہے کہ جی ہمیں سینٹرل کانٹریکٹ نہیں چاہیے ہمیں جو وہ یہ لیگز ہم لوگ کھیل لیتے ہیں تو ہمیں اس میں آپ لوگ جو وہ غلط طریقے سامائے پیسہ جو وہ ٹریٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سینٹرل کانٹریکٹ سے ضرورت نہیں ہے سینٹرل کانٹریکٹ میں کتنا کچھ میکسیم جو وہ چالیس لاکھ جو وہ پے کر رہا ہے PCB جو ایک کیٹیگری کے پیر ہے اس سے نیچے بھی بیس بیس لاکھ پر مند جو ان کو دے رہی ہے تو اگر لیگز یہ لیں تو ان کو تو اچھا خاصا جو وہ پیسہ مل جائے لیکن پلیئرز کی بھی سمجھنی چاہیے اگر پی سی بی کوئی سمجھنا چاہیے دیکھیں اگر لیگ نہیں ہے اگر دیکھیں کوئی اگر پاکستان کی ڈومیسٹک لیگ نہیں ہے اگر پاکستان کی جو ہے وہ کوئی نیشنل ڈیوٹی نہیں ہے پی ایس ایل نہیں ہے تو یا کھیلنے کا موقع دے تو ان کو کھیلنا تھوڑا پیسے جو ہے وہ دو تیم جو ہے وہ پیسے بنانے تو اس میں ایسی کیا بات ہو گئی مطلب کہ پلیئرز کو یہ بھی خود ہے کیا ہم لوگ یہاں وہ کچھ کھیل بھی نہیں رہے اور ہمیں پھر بھی جو بٹھایا ہوگا ہے کرکٹ نہیں کھیلیں گے تو بریڈ ڈ بٹر ہمارا کرکٹ ہے اگر نہیں کھیلیں گے تو وہ جو ہے وہ کیسے ہماری ارننگ ہوگی اور ہماری کرکٹ میں جو پریکٹس کیسے ہوگی محمد حریس ریسنٹی ایکزامپل ہے پاکستان کرکٹ بورٹ نے اس کو نیوزلینڈ ٹور سے ریسٹ کروا دیا اور پھر جو ہے وہ بی پیل میں بھی کھیلنے کی اجزاد نہیں دی یعنی کہ آپ یہ لیول دیکھیں وہ بچارا جو وہ دو مہینے جو وہ اسی طرح خوار ہی ہوتا رہا بس وہ بیٹھا رہا بنگلہ دیش سے ہو کر واپس آگیا کھیلا نہیں ہے لیکن واپس وہ آگیا کیونہ این او سی جو پی سی بی نے نہیں دیا تو اگر اس طرح پی سی بی کام کرتا رہے گا تو پھر وہ دن دور نہیں ہے جب سینٹرل کانٹیکٹ سے جو ہے وہ مافی مانگیں گے پاکستانی پلیرز تو کہیں گے بھئی ہمیں سینٹرل کانٹیکٹ نہیں چاہیے آپ کے بہت ہی عجیب طرح کے رولز ہیں تو اس طرح کی جو ہے وارداتیں اس ٹائم پی سی بی میں چلنے ہو اپنی کسانی پلیرز کو بہت زیادہ اس بات پہ جو ہے وہ غصہ آیا ہوئے اپنی فیڈبیک سے آگاہ رکھے گا اپنا خیال رکھے گا مجھے ازاد دیجئے اللہ حافظ